اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھیک ہوں گے حیلیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو ٹھیک رکھے اور اپنے حفظ زمان میں رکھے آج بات کریں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے پرسنل وزٹ ویزا یا اس کے علاوہ ایک سال کا جو ملٹیپل وزٹ ویزا ہے یا سنگل اینٹری ویزا ہے سنگل اینٹری تو ہر اس پہ بہت کم لوگ آتے ہیں جو پرائیویٹ طور پر آتے ہیں فیملی ویزا یا فیملی وزٹ ویزا ملٹیپل یہ الگ ہے تو پرسنل وزٹ ویزا پر جو بھائی ابھی آ رہے ہیں جو کچھ عرصہ پہلے شروع ہوا یا اس کے علاوہ جو ملٹیپل وزٹ ویزا پر آتے ہیں بزنس پرپس کے حوالے سے یا ویسے آتے ہیں تو اس بارے میں آج دیٹیل سے بات کریں گے پرسنلی طور پر ایکسپیئرینس شیئر کریں گے ہمارے ایک بھائی آئے ہیں جن کا تعلق گجرانوالا سے ہے ان سے دیٹیل سے بات کریں گے کبھی پرسنل وزٹ ویزا انہوں نے لیا پہلے وہ دبائی میں رہ کے آئے ہیں اور ابھی وہ سعودیہ میں آئے ہیں تو دبائی سے ایکزٹ انہوں نے کیوں کیا اور ابھی سعودیہ میں آئے ہیں پرسنل وزٹ پر اس پر چارجز کتنے آئے کتنی امونٹ انہوں نے پے کی ٹوٹل اس کے علاوہ بھی ان کا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے نیکسٹ پلاننگ کیا ہے آپ کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے اس میں آپ کے کیا فوائد ہیں کیا نقصانات ہیں اس بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے تو آپ نے ویڈیو سکیپ نہیں کرنی پہلے ہی میں کافی عصے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں تو ٹاپک ایک الگ سے کیونکہ بہت سے بھائی جو ہیں پرسنل وزٹ پر آ رہے ہیں کفیل سے یہاں سے ویزا لے لیا کسی دوست کے تھو یا پاکستان میں بھی آپ کو مل جاتا ہے تو اس پر آ جاتے ہیں اس میں ان کو کچھ پریشانیاں دیکھنی پڑتی ہیں وہ کونسی پریشانیاں وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا باقی جو ایکسپیرینس ہے جو چارجیز ہیں وہ ڈیٹیل ہارے رئیس بھائی ہیں جو آج ہمارے پاس ہیں ان سے بات کریں گے اللہ علیکم موالکہ السلام جی رئیس بھائی کیسے ہیں آپ جی اللہ کا شکر علی بھی آپ کو میں ٹھیک آتے ہیں جی الحمدللہ اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں آج ہم آپ سے سوال کریں گے کہ ابھی آپ پرسنل ویزٹ ویزا پر آئے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا چارجیز دیئے ہیں اور کونسی جنسی سے آپ نے ویزا لیا ہے اس میں کتنا ٹائم لگا ہے تو سب سے پہلے آپ بتائیں کہ آپ نے جو پرسنل ویزٹ ویزا لیا ہے اس کے آپ نے کتنی پیمنٹ کی ہے نارمت جی علی بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دعا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے سٹوڈیو میں بلایا اور مجھے موقع دیا کہ میں تمام بھائیوں تک جو پاکستان سے یا انڈیا سے سوڈریبیا میں آنا چاہ رہے ہیں ایک سال کا ملٹیپل ویزٹ ویزا لے کے ان کو جو ہے نا بریفنگ کر سکیں ان کو اچھی معلومات دے سکیں تو اس وجہ سے آپ کا بہت شکریہ اور یہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ایک سال کا ملٹیپل ویزا جو ہے وہ پاکستان کی ایک ٹیویل جنسی ہے سفارل فرود ان سے حاصل کی ہے سفارل فرود ان سے حاصل کی ہے ویسی تو آپ کسی بھی ٹیویل جنس کے پاس چلے جائیں جو سوڈیا کا کام کرتے ہیں وہ آپ کو یہ ویزا پروائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ویزا جو ہے اس کی ایک جیسی امونڈ نہیں یا کسی کے پاس بھی میں نے کافی بندوں سکتا کی اس کے بعد جب میں بیومیٹک کرنے کے لیے ملٹان گیا ہوں کیونکہ مجھے وہاں کا ہی ٹائم ملا تھا ویسیل ہور میں بھی ہوتی ہے ابھی معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات کارٹ رہا ہوں آپ مجھے یہ بتائیے جب آپ نے الگ الگ جنسی سے آپ کو الگ الگ ریٹ ملا ٹھیک ہے تو یہ تو پڑا چل گیا کہ کسی بھی جنسی میں آپ جاتے ہیں ہر ایک کا اپنا ریٹ ہوگا اس کے لئے آپ یہ بتائیے جس جنسی سے آپ نے لیا ہے وہاں آپ نے کتنی پیمنٹ کی ہے ایک سال کے مجھے دیکھیں میں نے جو ایک سال کی ویزے کی پیمنٹ کی ہے وہ وہاں ایک لاکھ ہسی ہزار کی ہے ایک لاکھ ہسے ہزار اس کے علاوہ جو مجھے وہاں پہ بہت سارے پائی ملے ہیں جب میں پاریومیٹک بنے جاؤں تو ان میں سے کسی نے ایک پچپن دیا ہے کسی نے ایک سار دیا ہے کسی نے دو لاکھ بھی دیا ہے اور دو پیس بھی دیا ہے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو آپ سن سکتے ہیں کسی نے دو لاکھ بھی دیا ہے کسی نے ایک پچپن بھی دیا ایک لاکھ پچپن ہزار یہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں تو الگ الگ پیمنٹ ہے یعنی یہ بھائی نے رئیس بھائی نے ایک لاکھ ہسی ہزار پی کیا ہے تو بائیومیٹک جب کروائے نے گئے ہیں وہاں جو جاننے والے ان کو ملی ہیں یہ اپ ڈیٹ انہوں نے دیا ہے یہ بات انہوں نے بتائی ہے تو ابھی نیکسٹ نیکسٹ اس کے بعد جب ویزا لکھ کے آگیا ہے تو اس کا ریٹ ایک بیس تک بھی ملا ہے ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ بیس ہزار تک یہ سیم ویزا جی سیم ویزا سری تو ابھی تو ویزے بند ہوئے ہیں حج کے بعد اوپن ہوں گے اور پھر ان کے نئے ریٹ نکلیں گے ٹھیک ہے یعنی ایک لاکھ بیس ہزار تک بھی ویزا یہ والا مل رہا ہے ایک سال کا ملٹی پن بلکل جب ویزے بند ہونے سے دو دن پہلے ایک بیس بھی اس کا ریٹ نکلا ہے ابھی آج کی ڈیٹ پانچ مائی چھ مائی شروع ہو گئی ہے چھ مائی سے پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ جب ویزے ایشو ہو رہے تھے ویزے تو ابھی ایشو ہو رہے ہیں لیکن فیملی ویزے ایشو ہو رہے ہیں وہ نہیں رکتے پرسنل ویزت میں پرابلم ہو سکتے شاید تو ابھی نیکسٹ آپ نے بائیو میٹرک کی بھی پے کی ہے بائیو میٹرک زاہر سی بات ہے آپ گئے ہیں اگر آپ کسی دوسری سی ٹی بھی ہیں تو آپ نے پے کرنے دو ہزار چار ہزار کم سے کم پانچ چی ہزار تک تو حرچہ آتا ہے آپ کا کتنا حرچہ ہے جی جی بالکل میں گجرہ مالا سے ملکان گیا ہوں وہاں پہ آنے جانے کا تقریبا در سے پندرہ ہزار جو ہے نا وہ میرا نارملی خرچہ آ گیا تھا ٹھیک ہے اور میں نے جو اعتماد سینٹر ہے وہاں پہ میں نے کوئی پیسہ نہیں پے کیا وہ میرے ویزے میں ہی انکلوڈ تھا سب کچھ یعنی آپ نے دس پندرہ یعنی یہ کر لیں ایورج لے لیں دو لاکھ کی ایورج لے لیں ایک اسی آپ نے ایجنٹ کو دییا ہے اور اس کے علاوہ پندرہ بیس آپ بائیو میٹرک کروانے جاتے ہیں آپ نے گاڑی کے پیسے دینے آنا ہے جانا ہے کھانا ہے تو اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی فیس ہے تمہات سینٹر میں نہیں اس کے علاوہ کوئی فیس نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی فیس نہیں ہے اگر آپ کا کسی دور سیٹی سے تو ظاہر سی بات ہے ابھی کافی مہنگائی ہے دس ہزار لے لیں یا میں زیادہ نہیں کہتا دس لے لیں ایک نوے کر لیں ون نائنٹی کر لیں اس کے علاوہ آپ کے کیا چارجز ہیں اس کے علاوہ آپ نے ٹیگٹ لینی ہے اور پاکستان سے آپ جدہ ریاض مام جہاں کی بھی ٹیگٹ لیں وہاں پہ آپ نے روانہ ہونا ہے ٹیگٹ آپ کو سر کتنے کی ملی ہے ٹیگٹ دیکھیں کچھ جنس ہوتے ہیں جو ٹیگٹ ڈیمی بنا دیتے ہیں آپ کو آپ کو کیونکہ یہاں پہ وزر وزر پہ آتے ہیں تو آپ کو دونوں سائٹ کی ٹیگٹ شو کرنی پڑتی ہے آنے کی بھی اور جانے کی بھی ٹھیک ہے تو میں نے ٹیگٹ جو ہے وہ رٹرن حاصل کی ہے وہ مجھے ٹیگٹ ملی ہے ایک ساٹھ کی ایک ساٹھ کی ٹیگٹ ملی ہے ایک ساٹھ اور ایک ون نائنٹی یہ کر لیں ٹھیک ہے جی بالکل ٹوٹل اماؤنٹ کہاں تک پہنچ گیا ٹوٹل اماؤنٹ تین ساڑھے تین تک پہنچ جاتی ہے جو ٹوٹل اماؤنٹ ہوئی ہے ایک اسی ایجنٹ کو دی ہے اس کے علاوہ بائیو میٹر کروانے گئے ہیں اس میں آٹھ سے دس کر لیں ابارہ کر لیں اور ایک ساٹھ کی ٹیگٹ ملی ہے جی بالکل ہم نیکسٹ بات کریں گے اس میں ہم رئیس بھائی سے پوچھ لیتے ہیں کہ دبائی سے انہوں نے ایکزٹ کیوں کیا اور یہاں ان کا آنے کا کیا مقصد ہے پرسنل ویزٹ پر دبائی سے آپ نے ایکزٹ کیوں کیا تھا دیکھیں ہیدر بھائی میں وہاں پہ دبائی میں ایزا بائیک ریڈر کام کریا تھا ایک طلابات کمپنی ہے اس میں تو ابودابی میں میرا ایک بائیک ایکسیڈنٹ ہو گیا جس وعہ سے مجھے کافی چھوٹی آئیں ٹھیک ہے اور میں پاکستان چلا گیا آمین میں پاکستان چلا گیا پھر گاروالوں نے جو ہے وہ فورس کیا کہ بائیک کا کام نہیں کرنا اس لئے میں دبائی واپس نہیں جا شکا یعنی بائیک کے کام میں آپ کو حادثہ ہوا ہے یا کوئی مسئلہ ہوا ہے جی بالکل بائیک ریڈر وہاں پہ جو ہے وہ روزانہ کی بنیار پہ اس لئے آپ نے ارادہ کیا یہاں سعودیہ میں واپس دوبارہ آنے کا پہلے بھی آپ سعودیہ میں آئی تھیں آپ نے بتایا ان کے انٹرویو سے پہلے انہوں نے مجھے بتایا کہ سعودیہ میں یہ پہلے آ چکے ہیں تو سعودیہ میں پہلے آپ آپ نے یہاں جاب کی ہے جی جی بالکل میں پہلے سعودیہ میں مقام کرما میں جو کلاکٹر ہو رہا ہے اس میں ایزا کیشئر جاب کر چکا ہوں اور میرا کافی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے تو اب میرا آنے کا مقصد یہ ہی تھا ویزا لے کے ایزا نے یہاں گزارا ہے پہلے سعودیہ میں ٹوٹل میرے خیال میں میں نے چھ سے سات سال گزارے ہیں کافیس زیادہ عرصہ گزرا ہے چھ سات سال میں اچھی ہر سی انفرمیشن پتا چل جاتا ہے پورا تو ایکزٹ آپ فائنل ایکزٹ گئے ہیں یا پھر کیسے گئے تھے واپس میں یہاں سے سعودیہ سے فائنل ایکزٹ پہ ہی گیا تھا فائنل ایکزٹ گئے تھے اس کے بعد آپ دوبائی گئے ہیں ابھی آپ دوبارہ آئے ہیں تو ابھی آپ کا پرسنل ویزٹ لینے کا کیا مقصد ہے ٹھیک ہے آپ پہلے رہ کے گئے ہیں آپ کو ایکسپریئنس ہے یہ تو سب نے سن لیا تو اس بیس پر آپ آئے ہیں یا پھر آپ کا یہاں ویسے ویزٹ کا مقصد ہے یا پھر کیونکہ ایک نارمل میڈل کلاس فیملی سے جس کا تعلق ہے بہت سے لوگ بہت سے بھائی جاب سرچ کرنے کے لیے آتے ہیں یا پھر یہ سوچتے ہیں کہ وہاں جا کر جاب کریں گے ٹھیک ہے نا میں بات کلیر کر رہا ہوں کہ جا کر ویزٹ ویزا پر جاب کریں گے جو لیگل نہیں ہے سب کو پتا یہ لیگل نہیں ہے تو باقی یہ رزک ہے سب نے اپنا رزک تلاش کرنا ہے میں اس میں کچھ کہا نہیں سکتا کیونکہ تنقید ہوتی ہے ایسی باتیں کریں تو میں اس میں صرف یہ بول رہا ہوں کہ یہ لیگل نہیں ہے تو باقی آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کیا مقصد ہے دیکھیں جیسے پہلے میں وقت گزار چکا ہوں یہاں پہ تو اب میرے آنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ میں ویزٹ ویزا لے کے جاؤں سب سے پہلے تو میں عمرہ دا کروں اور اپنے نبی کے گھر کی زیاد کروں ٹھیک ہے ماشاءاللہ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ میں جاب تلاش کروں ٹھیک ہے جاب کیسے تلاش یعنی کس طریقے سے کیا آپ کے مائنڈ میں کیا ہے دیکھیں میرا سیلز کا ایکسپیرینس ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ جاب مل جائے میں ویزا لے کے پاکستان جاؤں اور وہاں سے ویزا لگوا کے دوبارہ آ جاؤں اور جو ویزا لے کے جاؤں پھر آ کے اسی پہ کام کروں صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے یعنی یہاں آپ جاب دیکھیں گے جاب سرچ کریں گے جاب انٹرویو دیں گے اس کے بعد آپ ویزے کی کوشش کریں گے کہ کوئی پرمانٹ ویزا مل جائے اور پرمانٹ ویزے کو لے کے پاکستان سے ویزا لگوا کے واپس دوبارہ آئیں تو کیا جو میرے پاس انفرمیشن ہے اس میں تو ویزٹ ویزا جو ہے کوئی بھی ہو فیملی ہو یا یہ پرسنل ہو یہ کنورٹ نہیں ہو سکتا ورک ویزے میں تو یہ ورک ویزے میں تو کنورٹ نہیں ہوگا جو آپ کی پلاننگ ہے اس میں آپ کو پاکستان جانا پڑے گا اور جاب سرچ کرنی پڑے گی تو آپ کے حیال میں آپ کے مائنڈ میں ہے کہ آپ یہاں بھی اس ویزے پر جاب کریں جاب سرچ کے علاوہ کچھ ایسا کریں کیونکہ جاب کرنا تو ان لیگل ہے تو آپ کے مائنڈ میں کیا ہے دیکھیں میں یہاں پہ جاب نہیں کروں گا اس ویزے پر ان لیگل کام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے کہیں بھی آپ جاتے ہیں تو ان کے رولز کو فالو کرنا سب سے پہلے ہے میں صرف جاب جو ہے وہ تلاش کروں گا مجھے جاب مل جاتی ہے تو میں ان سے ویزا لے کے پاکستان جاؤں گا اور پاکستان سے ویزا لگوا کے دوبارہ آ جاؤں گا پھر اس ویزے پر ورک پرمٹ پر ہی جاب کروں گا ابھی جاب ملنے کے چانسز ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہاں آپ آئے ہیں ماشاءاللہ پہلے بھی رہ کے گئے ہیں ابھی بھی آپ آئے ہیں ابھی بھی مارکٹ کی سیچوشن چینج ہو چکی ہے جو مارکٹ میں کام کرتے ہیں سیلز کا کام کرتے ہیں سیلز مینجمنٹ میں جو کام کرتے ہیں تو سیلز کی مارکٹ میں سودائزیشن آئی ہے جو الگ الگ شعبوں میں تو اس میں آکے اجنبی کے لئے کافی زیادہ پرابلمز ہو گئی ہیں بہت زیادہ ڈیفکلٹ ہو گیا ابھی کام کرنا تو جو پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرتے ہیں پرائیویٹ الگ سے ان کا سسٹم ہو رہا ہے لیکن مارکٹ میں جو کام کرتے ہیں اس میں بہت سے شعب آ جاتی ہیں بہت سے الگ الگ شعبے ہیں یعنی کہ الگ شعبز ہیں الگ الگ شعبے ہیں تو اس میں اجنبی کے لئے کافی پرابلم ہے جو میں نے دیکھا ہے اس میں آپ کو جاب مل سکتی ہے ریسٹورنٹ میں آپ بوفیا میں کام کرتے ہیں ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہیں کسی بھی پاکستانی ریسٹورنٹ میں یا بوفیا میں یا اس کے علاوہ آئس کریم شاپ پر البیک ہے سب اجنبی ہیں تو اس میں اجنبی کام کر سکتے ہیں تو آئی ٹھنک آپ کو ایسی جاب مل سکتی ہے یا پھر آپ پرائیویٹ کوئی ہنر جانتے ہیں تو آپ کو ایسی جاب مل سکتی ہے تو آپ سے مل کر سر بہت بہت خوشی ہوئی اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے کوئی راستہ بنائے جاب کا آپ کے لئے کوئی رزریہ بنیں اور آپ انٹرویو دیں آپ کا انٹرویو پاس ہو جائے ویزا آپ مل جائے ابھی دیکھنے والوں سے بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ دعا کروں گا بہت بہت شکریہ رئیس پہ آپ یہاں آئے آپ نے اپنا ٹائم دیا اس کے لئے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا جی بہت شکریہ حیدر بھئی میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اور جو میرے بھائی آنا چاہ رہے ہیں ان کو کچھ اویرنس اور گائرنس جو ہے نا وہ مل سکی تھانکیو ویری مچ بہت شکریہ ابھی آپ کو میں بتا دوں گا کہ پرسنل ویزا پر رئیس بھائی نے تو آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا ابھی بات کروں گا اس کے نقصان کیا ہے اور آپ نے اس میں کس چیز کا دھیان رکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو اگر آپ پرسنل ویزٹ لے رہے ہیں تو اس میں جس کفیل کے نام سے یہاں سے ویزا ایشو ہوا ہے اس کا نمبر آپ نے لے لینا ہے تاکہ آپ کو ویزا ایکسٹینڈ کرواتے وقت کسی ایجنٹ سے رابطہ نہ کرنا پڑے ڈائریکٹ کفیل سے رابطہ کر لیں جس سعودی کے نام سے پرسنل ویزٹ نکلا ہے تو اس کا نمبر آپ کے پاس ہوگا رابطہ ہوگا آپ رابطہ کریں گے وہ اپنے اپشر سے ویزا ایکسٹینڈ کروا دے گا باقی تو ایجنٹ کر رہے ہیں ہزار ریال آپ سے لیتے ہیں بارہ سو لیتے ہیں پندرہ سو لیتے ہیں الگ الگ سب کی فیز ہے تو اگر نمبر ہوگا تو زیادہ بہتر ہے لیکن جو بھی بھائی آتے ہیں پاکستان سے آتے ہیں انڈیا سے بنگلہ دیش سے کسی بھی ملک سے آتے ہیں تو اس چیز کا دھیان نہیں رکھتے وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سال کا ویزا ہے تو بس ویزا مل رہے جانا ہے ایک سال کا کمپلیٹ ویزا ہے وہاں رہنا ہے ایک سال تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ایک سال آپ نے رہنا ہے لیکن کفیل سے آپ نے رابطہ ضرور کرنا پرسنل ویزٹ آپ لے رہے ہیں تو اس میں آپ کو کفیل کا نمبر آپ کے پاس ہونا ضروری ہے ویسے آپ نارمل ون یئر ملٹیپل ویزا لے رہے ہیں تو اس میں ظاہر سی بات ہے آپ نے ویزا سٹمپ کروایا ہے آپ نے خودی ایکسٹینڈ کرنا ہے یا جوازات ویزٹ کرنا ہے جوازات سے آپ نے ویزا ایکسٹینڈ کروا لینا ہے ہو جائے گا یا بزنس آپ لیتے ہیں ویزا تو اس کا بھی سسٹم الگ ہے صرف پرسنل ویزٹ میں کفیل کا نمبر آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ اگر کفیل سے آپ کا رابطہ نہیں ہوتا بہت سے بھائی آسان نہیں کرتے ویزا لے لیتے ہیں آ جاتے ہیں یہاں آنے کے بعد یا تو آپ کو ان آؤٹ ہونا پڑے گا چھے ماہ کے بعد یا پھر اگر آپ ان آؤٹ نہیں ہوتے تو کسی ایجنٹ سے آپ کو ویزا ایکسٹینڈ کروانا ہے یا جوازات خودی ویزٹ کریں وہاں آپ نے ڈاکومنٹ لے کے جائیں انسورنس کروائیں فیس پے کریں تو آپ نے پھر جا کے وہاں ڈاکومنٹ سبمیٹ کرنے شاید آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہو جائے امید ہے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہوتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں آپ کا ساتھ ہمارے لئے ضروری ہے کیونکہ دیکھنے والے ہیں تو بنانے والے بھی ہیں کونٹنٹ تب ہی تیار کر سکتے ہیں جب کوئی دیکھنے والے ہوں تو تو تھینکیو سو مچ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مانگ میں رکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ